مرکز مکتب تشیع علی مسجد سے متصل وہ تنگ کمرہ ہے جہاں آقائے سید حامد علی شاہ بوسوی نے پچپن سال پہلے اس وقت بسیرہ کیا جب وہ انیس سو ستاسٹھ میں مرجع شیعان جہاں آیت اللہ العظمہ سید محسن الحکیم طبع طبعی کے نمائندہ بن کر پاکستان کے نوزائدہ دار الحکومت میں نجف اشرف کے علم و عرفان کا پرچم دیئے تشریف لائے ساٹھ کی دھائی دھائی کی آواخر میں پاکستان کے چنیدہ مومنین کے پرزور اسرار پر علی مسجد میں پہلے آیت اللہ محسن الحکیم نے اپنے داماد آیت اللہ العظمہ سید محمد علی الحکیم کو دینی خدمات کے لیے روانہ کیا تھا لیکن پاکستان اور عراق کے ماحول میں نمائن فرق کی وجہ سے آیت اللہ محمد علی الحکیم جہاں زیادہ عرصہ مقیم نہ رہ سکتی اور محض چند ماہ علی مسجد گزارنے کے بعد واپس نجف تشریف لے گئے دنیا شیعت کے ذعیم آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم کی نگاہ انتخاب اپنے ہونہار و متققی شاگر آگا سید حامد علی شاہ موسوی پر ٹھہری عزیم استاد کا فرمان سن کر سعادت مند شاگرد نے بس اتنا کہا میں تحصیلِ علم و عرفان کی جد و جہد جاری رکھتے ہوئے نجف کو نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن اگر آپ کا اسرار ہے تو استخارہ فرما لیں اور یوں آیت اللہ محسن الحکیم نے قرآن سے استخارہ کیا تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سینٹس الہی حکم کی ترجمہ نہیں کر رہی پروردگار میں نے غیر زیدرہ یعنی بیابو یا حفادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل اور میوے دے تاکہ یہ شکر گزار بنیں اور آیت اللہ محسن الحکیم کے روحانی فرزند آگا سید حامد علی شاہ موسوی تاریخ کے دھارے بدلنے علم و روحانیت کی نئی انتہاؤں سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے علی مسجد کے اس تنگ و مختصر گھر میں آنا باد ہوئے انیس سو ستاست سے لے کر دم آخر پچیس جولائی دو ہزار بائیس تک یہی کمرہ وہ گوشہ تھا جہاں بیٹھ کر اس عالم روحانی نے مکتب تشیعہ ہی نہیں انسانیت و پاکستان کو حیات بخشنے کے لیے نقش ترتیب دیئے اس کمرے میں ایک چارپائی کے ساتھ بس اتنی سی جگہ ہے جہاں مسلح بچ جاتا سامنے علماری میں آگا جی کے لباس اور ضروری مطالعہ کی کتب اوپر نیچے موجود رہتی چارپائی کے اوپر ایک مختصر سا عزا خانہ تھا جو ہر وقت اس مرد فقیر کے سر پر سایہ فگن رہتا یہ کمرہ ان شبیداریوں کا شاہد ہے جب امام موسیٰ قاظم کا غیور بیٹا سر پر قرآن رکھ کر دین و وطن اور قوم کے لیے دعائیں کرتا اس کمرے کے در و دیوار دعا و مناجات اور ذکر حسین پر گریہ کی صداوں کو اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں جب زیاء الحق کے مرشللہ نے عزاداری کو ہمیشہ کے لیے مصدور کرنے کی خاطر پولیس ایک تیس تین میں ترمیم کر ڈالی تو یہی وہ گوشہ تھا جہاں بیٹھ کر اس مرد کلندر و فقیر نے مرشللہی طاقت کے سامنے مضاہمت کی حکمت عملی ترتیب دی یہی وہ مقام تھا جس میں ہونے والے غور و فکر سے پھونٹنے والے سرچشموں نے وطن عزیز پاکستان میں بیرونی سازش کے تحت پھیلائے جانے والے کلیشنکوف گالی گولی کی کلچر کو مسترد کیا گن پوائنٹ پر ہونے والی صوفی محمدی نظام جنگ و جدل جیسے منصوبوں کے خلاف انکار کی واحد صدا بلند ہوئی اور حال ہی میں جب کرونوں ایس سو پیز کو بنیاد بنا کر شہادت علی کے جلوسوں پر پابندی لگائی گئی تو یہی وہ کمرہ تھا جہاں سے نصف شب کے وقت آقائے موسوی نے گوم کو ماتمی احتجاج کی کال دی اور پہلا ماتمی احتجاجی جلوس ہیڈکوارٹر مکتب تشیعیو علی مسجد سے نکالنے کا اعلان کر دیا قائد کی صدا کا بلند ہونا تھا کہ پورے ملک میں اضائے ابن ابی طالب کی راہ میں ہائل کنٹینر اضاداروں کے سیلاب کے سامنے خصو خاشاک بن گئے اپنے جد امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح اسی سادہ و فقیرانہ طرز زندگی کا ناز ہی تھا کہ آقائے سید حامد علی شاہ موسوی نے جہاں ہر حکومت کو دہشتگردی کے خاتمے کے لیے دین کے نام پر حاصل کی جانے والی فارن فنڈنگ روکنے اور مذہبی جماعتوں کے آمدن و خرچ چیک کرنے کا مطالبہ کیا وہیں دنیا کے ہارے دارے کو چیلنج کیا کہ سب سے پہلے ہماری آمدنوں خرچ کا ریکارڈٹ کیا جائے تاریخ کی یہ ستم زریفی ہے کہ کئی دہائیوں تک سرمایے کے زور پر پروپیگنڈا ساز فرکٹریوں میں قائد ملت جعفریہ آگا سید حامد علی شاہ موسوی جیسی فقیر ہستی پر اسی انداز میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی رہی جیسی کہ ان کے جد امام المتقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کی گئی چھوٹی کتابیں لکھوائی گئیں بہتان باندے گئے لیکن آج وہ تمام کذب و ریا کے پروپیگنڈے کرچی کرچی ہو چکے ہیں اور آج ہر زبان پر شہید اللامہ ناصر عباس آف ملتان کے الفاظ جاری ہیں کہ علی جیسا امام کوئی نہیں اور موسوی جیسا قائد کوئی نہیں جس کا قائد ملت جعفریہ آگا حامد علی شاہ موسوی کی عظیم ترین جرت مندان قیادت پر یقین ہو ہم زندہ رہیں گے تو موسوی صاحب کے ساتھ ہم شہادت کا جام پھیئیں گے تو موسوی صاحب کے ساتھ ضرورت ہے کہ آگا سید حامد علی شاہ موسوی جیسی ہستی کے کردار افتار جرت الدلیری زہد و تقوی اور عرفان محمد و آل محمد کی انتہاؤں کو چھوٹے پختہ عقیدے کو نصابوں میں شامل کیا جائے آقا موسوی جیسے ہستی جن پر مراجع اور فقہان ناز کرتے تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے دفتر کو اپنے نام کے ساتھ اللامہ کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی ہمیشہ اپنے آپ کو زداران امام حسین کی خاکپا کہلوانے میں فقر محسوس کیا جن کا نصب اللین تھا کہ بدترین فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پر جائے اور درس یہ تھا کہ بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پر جائے کس قدر عالی بخت ہے یہ تنگو تاریخ کمرہ جو ایک مرد کلندر مرد فقیر آقا سید حامد علی شاہ موسوی کا نصف صدی سے زائد مسکن رہا جہاں سے پھوٹنے والی خوشبویں دنیا کو ہمیشہ آل محمد کے علم و روحانیت کی پاکیزگی سے موت ترکھیں گی یہی وہ حیدری و علوی آستانہ تھا جس کے مکین کے سامنے طاقتوروں کا جاہو جلال حیچ تھا وہ قوتیں جن کی حیبت سے دنیا لرجتی تھی وہ اس آستانے کے مکین آقا موسوی کی صدائے حق سے خوف کھاتی نظر آتی تھی آج بظاہر آگا سید حامد علی شاہ موسوی ہمارے درمیان نہیں لیکن آقا موسوی کی زندگی کا ہر گوشہ مکتب تشیعہ کے ہر پیروکار کے لیے باعث افتخار علماء کے لیے باعث توقیر اور آنے والی نسلوں کے لیے مشلے رہ رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی